بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ناظرین و سامن میں ہوں سسیب بلوچ اور میں آپ سے مخاطب ہوں اپنی یوٹیوب چینل سندوے سے وہ پانچ چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینے چاہیے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ پانچ چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینے چاہیے ہیں آج ہم بات کریں گے ان پانچ باتوں پر جن کو چھوڑنے سے بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بزارش کرتی چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پہلے لائک کر لیں اور اگر ہاں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سندوے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم پہلے سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں وہ پانچ چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینے چاہیے ہیں نمبر ایک ہر ایک کو راضی رکھنا بلکل ہم میں سے کوئی بھی انسان ہر ایک کو راضی نہیں رکھ سکتا تو جب ہم کسی کو راضی نہیں رکھ پاتے ہیں تو بہت سے لوگ پھر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ تو ہر ایک کو امراضی نہیں رکھ سکتے نمبر دو تبدیلی سے گھبرانا تبدیلی سے گھبرائیں مت تبدیلی کا سامنا کریں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے وہ کسی بہتری کی جانب اشارہ کرتی ہے کسی بہتری کی جانب جاتی ہے تو تبدیلی سے نہ گھبرائیں اور نمبر تین ہر وقت ماضی میں رہنا جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے تو ماضی میں رہنا چھوڑیں اور حال کو دیکھیں مستقبل کو دیکھیں نمبر چار ہے بہت سوچتے رہنا دیکھیں سوچنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے نا تو سوچنے سے کیا حاصل ہوگا سوچنے سے ہم زیادہ بیمار ہو جائیں گے تو سوچنا جو ہے کسی مثلے کا حل نہیں ہوتا تو بہت زیادہ سوچیں مت اور نمبر پانچ ہے اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر نہ سمجھیں جب آپ ہی اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھیں گے تو دوسرے آپ کو کیسے آپ سے آپ کو بہتر سمجھیں گے تو یہ ایسا سے کم تری سے نکل آئیں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کریں آپ کسی سے کم نہیں ہیں تو ناظرین یہ تھی میری وہ پانچ باتیں جو میں نے آج آپ کو بتائیں کہ وہ پانچ چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینے چاہیے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ پانچ باتیں چھوڑ دیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک میں کسی نئے ویڈیو میں چلتے چلتے آپ کو پھر ایک ریکویسٹ کرتی چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سندگی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کریں ہمارا چینل سندگی سبسکرائب کر لیں آپ کے تعاون کی طلبگار اپنا اور اپنے عدد کے لوگوں کا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ